موسیقی 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 ریڈ چلی پاورڈر اور ہاف کارٹر اسپون ہالدی پاورڈر اور ہاف کارٹر اسپون ہم کشمیری لال مرچی پاورڈر دال رہے ہیں اور دالیں گے نمک وہ بھی ہاف کارٹر اسپون جیدہ نہیں دالیں گے کیونکہ ہمیں آگے بھی استعمال کرنا ہے یہ تمام چیزیں اور دالیں گے تھوڑا سا ککنگ آئل یعنی ایک چمچ بھر کے دیکھئے ان تمام مسالوں کو اور ککنگ آئل کو چکن میں اچھی طرح مکس کریں گے اور اسے میرینیڈ کر کے رکھیں گے جتنا آپ کے پاس وقت ہو ہم کم سے کم اسے ایک گھنٹے کے لئے رکھیں گے تب تک ہم دوسرا کام کر رہے ہیں یعنی خوشبودار کاشمیری چکن مسالہ بنانے کے لئے مسالے تیار کر رہے ہیں دیکھئے اچھی طرح ہم نے اسے مکس کر دیئے ہیں اب ہم اسے ڈھک کے رکھیں گے کم سے کم ایک گھنٹے کے لئے اب آئیے مسالے تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لے رہے ہیں پلیٹ میں دو چمچ سابود دھنیا ایک چمچ شاہ جیرہ دو دالچینی کی تکڑے تین سے چار لام اور دس سے بارہ کالا میری اور یہاں پر ہم نے تین بڑی لائچی کے دانے نکال کر لئے ہیں اب اس مسالے کو ہم بھونیں گے بہت ہی خوشبودار اور دیشتی مسالہ بن رہا ہے دیکھئے گیس کا فلیم فاس اور میڈیم کے بیچ میں ہے کڑائی گرم ہے اور اسے تیس سیکنڈ تک اچھی طرح پھونیں گے بہت ہی خوشبودار اور ضائعکے دار مسالہ تیار ہو رہا ہے بڑی لائچے کی جو دانے لئے ہیں وہ خوشبو کو اور بڑھاتا ہے تو بہت ہی خوشبودار مسالہ تیار ہو رہا ہے دیکھئے تیس سیکنڈ ہونے کو آیا ہے اچھی طرح پھون کر ہو چکا ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال کر دکھاتے ہیں اور اسے جھٹ پٹ مکسر جار میں پیس کر لیں گے دیکھئے گرم گرم پھور جھٹ پٹ اور باریک پیس آ جاتا ہے پاؤڈر تو آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے اسے پیس کر لئے ہیں میں آپ کو پلیٹ میں نکال کر دکھاتے ہو دیکھئے کتنا باریک اور پھوشبودار مسالہ تیار ہو چکا ہے پلیٹ میں دیکھئے بس اب اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی بھاہر سے مسالہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم آگے کا پروسس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ آل ڈالیں گے چار سے پاچ چمچ اور اسے اچھی طرح گرم ہونے دیں گے دیکھئے گیس کا فلیم فاس ہے اور کڑائی کا پورا پانی سوک چکا ہے اچھی طرح یہاں پر ہم نے پلیٹ میں تھوڑے کھڑے مسالے لیے ہیں دو سے تین تیج پتے ایک دالچینی کا تکڑا دو تین کالا میری ایک بادیاں کا فول دو بڑی علاوچی اسی علاوچی کے ہم نے دانے نکال کر لیے تھے پاچ چھوٹی علاوچی اور دو لوم دیکھئے اتنے ہی کھڑے مسالے دالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھڑے مسالے تیل میں دال دیئے ہیں دیکھئے بہت ہی چھٹ پٹر آسانی سے یہ فرائے ہونا شروع ہو گیا ہے تیل اچھی طرح گرم ہو گیا ہے یہاں پر ہم نے کٹوری میں لیے ہیں تین بڑے پیاز کو مکسر جار میں باریک پیس کے اور اسے بھی دال رہے ہیں دیکھئے اسے اچھی طرح تیل میں مکس کریں گے اور اسے گلابی ہونے تک فرائے کریں گے کم سے کم تین سے چار منٹ ہم اسے تھوڑی تھوڑی دیو سے چلاتے رہیں گے ورنہ یہ ایکی طرف سے جل جائیں گے تو اب ہم ملتے ہیں اچھی طرح پیاز ڈال ہونے پر تو آپ دیکھ سکتے ہو دو سے تیل میٹ ہو چکے ہیں پیاز گلابی ہونا شروع ہو گیا ہے اور اچھی طرح گلابی ہو گیا ہے ہم اسے کنٹینیو چلاتے جا رہے ہیں دیکھئے ورنہ نیچے سے لگ جاتے ہیں اب اسے اور بھی ٹیشٹی اور مسالی دار بنانے کے لئے ہم ڈال رہے ہیں ایک اور آدھا چمچ بھر کے ادرک لسون کا پیسٹ ہم نے میرینیٹ کی وقت اس کا استعمال نہیں جئے تھے اور میرے پاس یہاں پر ہری میرچی کا پیسٹ ہے وہ میں آدھا چمچ ڈال رہی ہوں یہ آپشنل ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ مت ڈالیے گا ہمارے گھر میں سپائسی کھاتے ہیں تو اس لئے میں استعمال کرتی ہوں ہمیشہ ان تمام مسالوں کو اچھی طرح پیاز میں مکس کر کے بھونیں گے کم سے کم ایک منٹ تب جب تک اس کی مہک ختم نہیں ہوتی ادرک لسون کی تو آپ دیکھ سکتے ہو اچھی طرح تمام مسالے بھون چکے ہیں ہم کنٹینوی سے چلاتے جا رہے ہیں ورنہ یہ نیچے سے چپک جائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے چار میڈیم سائز کے ٹاماتر ہم نے پیسٹ کر لئے ہیں دیکھئے اور اس کا پیسٹ ڈال دیئے اس میں اور اسے بھی ڈال کر اچھی طرح مکس کریں گے مسالے کو ہم جتنا اچھا بھونیں گے اتنا ٹیشتی بنے گا ہمارا کشمیلی کشبودار مسالہ دیکھئے اسے مکس کر کے ہم ڈھک کر پکائیں گے پانچ میٹ کے لئے میڈیم اور سلو فلیم کے بیچ میں دیکھئے تب تک ہم دوسرا کام کرتے ہیں یہاں پر ہم نے سو گرام دہی لئے ہے اس میں ہم ڈال رہے ہیں ایک چمچ بھونے ہوئی جیرے کا پاورڈر اور ایک چمچ لال مرچی پاورڈر پہلے ہم نے کارٹر اسپون استعمال کیے تھے ایک چمچ کشمیلی لال مرچی پاورڈر دیکھئے آدھا چمچ حلدی پاورڈر آدھا چمچ گرام مسالہ اور ایک چمچ چیکن مسالہ دیکھئے اب ان تمام مسالہ کو ہم دھائی میں اچھی طرح مکس کریں گے بہت ہی ٹیشٹی پیس تیار ہو چکا ہے ہمارا مسالے والا دھائی کے ساتھ تو اب ہم جاتے ہیں کڑائی کے پاس دیکھئے پاچ میٹ ہو چکے ہیں اور اچھی طرح پیاز اور ٹاماتر بھون چکے ہیں اس کی نشان یہ ہے کہ تیل سپریٹ ڈکھائی دے رہا ہے ٹاماتر اور پیاز کا پورا پانی اچھی طرح سوک چکا ہے اور ادھرک لسن بھی اچھی طرح اس میں مکس ہو گئے ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہم نے کوٹر اسپون پہلے استعمال کیے تھے اب آدھا چمل سے تھوڑا زیادہ ڈال رہے ہیں آپ اپنے ٹیس کے ساب سے ڈالیے گا دھائی میں ہم نے نمک نہیں ڈالے ورنہ دھائی فر جائے گا یہ تو آپ جانتے ہی ہوں مسالہ اچھی طرح بھون چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن دیکھئے ایک گھنٹہ ریس کرنے کے بعد چکن اور بھی مسالے دار ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمان الرحم بہت ہی سمال کے ہم اسے ڈال رہے ہیں اور اچھی طرح اسے مکس کریں گے تو جتنے مسالے ہم نے میرینیٹ کے بعد ڈالے تھے بلکر اس کے حساب سے آگے کے مسالے ہم نے لیے ہے تو آپ بھی جب میرینیٹ کرو گے تو اس کے حساب سے آگے کے مسالے ڈالیے گا ورنہ زیادہ تکھا ہو جائے گا دیکھئے اچھی طرح چکن میں ہم مسالہ مکس کر کے تھوڑا سا پاول میں جو مسالہ لگا ہے اس میں دو سے تین ٹیبل اسپون پانی ڈال رہے ہیں اور اسے بھی اچھی طرح مسالے میں ڈال کر مکس کریں گے اور اسے میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے ڈک کر کم سے کم دس منٹ کے لیے تاکہ چکن اچھی طرح مسالے میں پھون جائے اور چکن ہلکا پک بھی جائے دیکھئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور چکن اچھی طرح پک رہا ہے اور تیل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے چکن کا پورا پانی اچھی طرح سوک چکا ہے بہت اچھی خوشبو پی آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو مسالہ اچھی طرح بھونتے جا رہا ہے جتنا ہم مسالہ بھونیں گے اتنا دیشتی بنے گا ہمارا کشمیری چکن مسالہ دیکھئے اب اس میں ہم دالیں گے جو ہم نے دھائی میں مسالے دالے تھے وہ پیز بنا کے رکھے ہیں اسے بھی دالیں گے اور اسی کٹورے میں ہم دو تین ٹیبل اسپن پانی دالیں گے اور اسے بھی دال کر اچھی طرح مکس کریں گے دیکھئے بہتی تیشتی اور مسالے دار ہمارا چکن مسالہ بن رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو مسالہ کتنا تھیخ اور تیشتی دیکھائی دے رہا ہے اب ہم اسے دو سے تین میٹ کے لیے ڈھپ کر پکائیں گے تاکہ دھائی اور تمہاں مسالے اچھی طرح مسالے میں مکس ہو جائے دیکھئے دو سے تین میٹ ہو چکے ہیں بہتی اچھی طرح مسالے پک رہے ہیں دھائی نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اسے بھی اچھی طرح بھونیں گے ہم دیکھئے بہتی تیشتی اور خوبصور دکھائی دے رہا ہے اسے اور بھی خوشبودار اور تیشتی بنانے کے لیے ہم اس میں دال رہے ہیں ایک سملا مرچی کتکوڑے کر کے دیکھئے اس میں گرین اور ریڈ دونوں سملا مرچی کے پیسے سے زیادہ نہیں دالیں گے پس ایک بڑی سملا مرچی کو ہم نے کٹ کر کے لیے ہے اور آدھی لال سملا مرچی دالیں ہیں تو اسے بھی دال کے اچھی طرح مکس کیے ہیں اب اسے بھی ڈھک کر پکائیں گے پاچ میٹ کے لیے میڈیم فلیم پر تاکہ دھیمی آج میں اچھی طرح سملا مرچی مسالے میں پک جائے اور آپ جانتے ہو سملا مرچی بہت ہی خوشبودار ہوتی ہے پکنے کے بعد اور بھی خوشبودار ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو پاچ میٹ ہو چکے ہیں دہی کا پانی بھی سک چکا ہے اور سملا مرچی بھی ماشاءاللہ مسالے میں اچھی طرح پک کے نرم پڑ گئی ہے تو اب ہم مسالے کو اور بھی خوشبودار اور تیشتی بنانے کے لیے دال رہے ہیں وہ مسالے جو ہم نے پھون کر پیس کر لیے تھے دیکھئے تمام ڈال دیئے ہیں ہم نے اپنی گریوی کے حساب سے کھڑے مسالے نکالے تھے اور اسے پھون کر اچھی طرح پیس کر لیے ہیں بہت ہی خوشبودار اور تیشتی چکن مسالہ ہمارا تیار ہو رہا ہے اسی لئے اسے کہتے ہیں ایرومیٹک چکن کشمیری مسالہ دیکھئے اسے ڈالتے ہی پورا کیچن خوشبودار سے نیک رہا ہے دیکھئے اسے ایک میٹ تک اچھی طرح ایسی طرح پکنے دیں گے میڈیم فلیم پر اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں دودھ ہم نے یہاں پر ایک کب دودھ لیے ہیں یہ ہم نے اوبال کر تھنڈا کر کے لیے ہے روم ٹیمپریچر کے حساب سے ہے یہ دودھ اور دودھ کو بھی اچھی طرح مسالے میں مکس کریں گے دیکھئے اینا بہت ہی مسالے دار خوشبودار اور تیشتی ہمارا کشمجی چکن مسالہ دیکھئے جتنا دکھنے میں خوبصورت ہے اس سے زیادہ کھانے میں تیشتی ہے تو اب بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ہم تھوڑا سا پانی دال رہے ہیں اسی کپ میں یعنی دودھ والے کپ میں تھوڑا سا پانی دال کر لیے لیے ہیں زیادہ پانی کا استعمال نہیں کریں گے اسی لئے ہم نے ایک کپ دودھ دالے ہیں دیکھئے مسالہ بننے کے آخری شٹیج پر ہے اب ہم اسے ڈھک کر رہیں گے پاس سے ساتھ میٹ کے لیے میڈیم فلیم پر تو آپ دیکھ سکتے ہو اچھی طرح مسالہ پک رہا ہے اب پاس سے ساتھ میٹ ہو چکے ہیں ما شاء اللہ دیکھئے کتنا تریدار کتنا مسالے دار اور خوشبودار تو ہے ہی ہم اسے چمز سے ہلا کر آپ کو دکھائیں گے دیکھئے دودھ بھی اچھی طرح مسالے میں مکس ہو چکا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم نے اس میں دودھ کا استعمال کیے ہیں مسالہ تیار کیے ہیں اب ہم اسے اور بھی خوشبودار ٹیشٹی بنانے کے لیے ڈال دے ہیں باری کٹا ہوا ہارا دھنیا جو اس کی خوشبودار میں چار چان لگا دے گا اور دیکھئے اسے بھی ڈال کر اچھی طرح مکس کریں گے ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم گیاس کا فلیم بن کر دیں گے بہت ہی ٹیشٹی مسالہ دار دیکھتے ہی موہر میں پانی آ رہا ہے آپ اسے تندوری روٹی کے ساتھ کھائیے یا جیرہ رائز کے ساتھ ہم گیاس کا فلیم بن کر رہے ہیں اور اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈھککن ڈھککے رکھیں گے آدھا ڈھککن اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور ٹیشٹی ہمارا خوشبودار یعنی ایرومیٹک کشمری چکن مسالہ تیار ہو چکا ہے جو بہت ہی آسان اور ایزی ریسیپی ہے ہم نے آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتائی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور سنڈے کے سنڈے سے بنائیے گا دیکھئے بلکل بھٹیاری کی طرح دکھائی دے رہا ہے جو ہم شادیوں میں کھاتے ہیں تو آپ اسے نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسے باول میں نکال رہے ہیں دیکھئے چکن کا ایک ایک بیس اچھی طرح مسالے میں لبیز ہے اور پانی کا بلکل ہم نے اس میں زیادہ استعمال نہیں کیے ہیں تو بہت ہی ٹیشٹی اور مسالے دار بن کے تیار ہو چکا ہے تو آپ کب بنا رہے ہو تو پلیز سپورٹ می اور سبسکرائب تو مائی چینل فرینڈز میں نے یہ ریسیپی آپ کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے شیئر کی ہوں امید ہے یہ طریقہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا دیکھئے کتنی تیشٹی اور مسالے دار بن کے تیار ہو چکی ہے تو مجھے امید ہے اور یقین ہے آپ کم سے کم ایک مرتبہ اسے ضرور بنائیں گے تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجئے اور بتائیے یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی تو اب ہم ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ انجوئیور ڈے بائی موسیقی